اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شہباز اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز رییکٹس آن ابھی ریسنٹ ایک بہت ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان ریلوے کا انقلاب کی طرف ایک بہت بڑا قدم فاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان ریلوے کی ایک جو مجموعی صورتحال ہے اس کے پر انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان ریلوے کے اندر وقتی طور پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ایک افرادی قوت کا سامنا ہے اور مجموعی طور پہ تیس ہزار لوگوں کی اس وقت کمی پاکستان ریلوے میں ہے اور ایمرجنسی بیسیز کے اوپر دس ہزار افراد فوری طور پر ریلوے کو چاہیے جن کو میرٹ کے اوپر بھرتی کیا جائے گا مطلب کہ دس ہزار جوبز فوری طور پر پاکستان ریلوے کے اندر آئی ہیں یہ ایک بہت اچھا کامیابی کی طرف قدم ہے پھر انہوں نے یہ بولا کہ سو دنوں کے اندر جو مال گھڑیوں کی جو سٹرینٹھ ہے اس کی تعداد ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ تک بڑھا دی جائے گی اگر دس سے پندرہ تک نہیں بڑھائی جاتی سو دنوں میں تو ایک سو دیس دنوں تک جو ان کا ایک پلان ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پرائیویٹ گروپس کے ساتھ پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور پھر پاکستان ریلویے کے اندر جو ہے ایک انویسٹمنٹ بہت سارے پرائیویٹ گروپس کو بھی اس میں انوائٹ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک وائی فائی سسٹم کو مطارف کروایا جا رہا ہے اور وائی فائی کے بعد ساتھ انہوں نے گولڑڑا سٹیشن کے حوالے سے خاص طور پر بات کی کہ ایک پرائیویٹ گروپ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے ان کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ جی وہ آئیں اور اس کو آکے فوڈ سٹریٹ بنائیں اور پکنک پوائنٹ بنائیں دو سے تین سال کے لیے ان کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آکے اپنی اس میں خدمات پیش کریں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور پاکستان ریلویے کو بھی مضبوط کریں اور انہوں نے پھر اپنے پچھلے جو ہے دس سال پہلے کا بتایا کہ جب میں دس سے بارہ سال پہلے بھی جب فاکی وزی ریلویے تھا تب بھی جو مال گاڑیوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً دس ہی تھی آج بھی بدقسمتی سے دس ہے مطلب کہ ریلویے میں بہت برا حالہ بدھالی کا لیکن بہت سارے پوزیٹیو اقدامات لیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو کراچی ہے یہ کیپٹل ہب ہے اور ان قریب جو ریلویے ہیڈ کوارٹر لاہور ہے اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے کراچی والی سائٹ پر تاکہ وہاں پہ جو ہے نا ریلویے کے خوشحالی کے لیے بہت سارا اقدامات کیا جائیں اور مزید کے جو مال گاڑی کراچی سے لاہور آتی تھی اور واپسی پہ جو خالی جاتی تھی اس کے پر بھی انہوں نے کہا کہ جی اس کے پر بھی ڈسکاؤنٹ ریٹس کے پر مال کو لوڈ کیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ ریوینیو کٹھا کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں مزید ریلویے کی جو سٹیڈی کر رہا ہوں اور جتنی زیادہ پوسیبلٹیز زیادہ انسینٹیوز دیے جا سکتی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں کو دیں گے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ ناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو 65 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جو چارجز ہیں کرائے کہ وہ 50% ہو گئے اور 70 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کا جو سفر کرنا ہوگا وہ بالکل فری ہوگا تو یہ ایک بہت اچھے اقدامات ہے میرا خیال ہے کہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور مزید انہوں نے بولا کہ ریلویے کی جو بیک بون ہے وہ ایمیل ون اور ایمیل ٹو ہے جو کہ سی پیک کے اندر جس کو شامل کیا جا رہا ہے اور فرس ٹائم وہ کہہ رہے کہ ان کی کامیابی ہوگی کہ وہ ریلویے کو سٹینڈرڈ گیج کی اوپر اس کو کریں گے جس کے اوپر جو ریلویے کی رفتار ہوگی وہ 160 کلومیٹر فی گینٹی کی رفتار سے ٹرین چل سکے گی تو یہ ایک سب سے اچھی بات دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ ریلویے کی اندر اگر پرائیویٹ گروپس آکے انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے ہمارے جو لوکل لوگوں کو بہت ہوگا جوبز خاص طور پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی ابھی کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت زبردست یہ اعلانات کی ہیں اور خاص طور پر یہ کہا کہ جوبز سب سے بڑی بات جو تھی میرے بلوگ کے اوپر کہ جوبز آ رہی ہیں 23,000 ویسے چاہیے اور فوری طور پر امرجنسی 10,000 لوگوں کو یہاں پہ جوبز کا ایک دیکھنے کو ملے گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میڈی ارپورٹس کے مطابق ریلویے کے جو بکنگ آفیس ہیں وہ رات بارہ بجے تک کھلے ہوں گے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کسی نے کہیں پہ بھی جانا ہے اس نے ٹکٹ چاہیے تو وہ رات بارہ بجے تک ریلویے کے آفیس سے جا کے اپنی ٹکٹس کو بک کروا سکتا ہے جو کہ عام جو عوام ہے اس کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا اور ایمل ون اور ایمل ٹو کے پر خصوصی طور پر جو ایک پیشرفت ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ گروپس کو دیا جا رہا تاکہ جو ریلویے کے پرابلمز ہیں اس کو دور کیا جا سکے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور ہمیں اس سٹیپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں تو شیخ رشید صاحب کو جو ہے ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بیسٹ وشیز بھی آپ کے لیے ہیں ہماری ہیں تو یہ آج کی ریسینٹ اپڈیٹس تھیں اس کے علاوہ ساتھ اور بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا تب تک آپ میرے چینل کے ساتھ رہیں نئے ویورز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں ٹائم پہ مل سکے اور فرنڈز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ان تمام سبسکرائبرز کا بہت شکریہ جو میری ویڈیوز پہ کومنٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شہباز اقبال کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار